بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز میں ہوں گفران احمد چشتی اور میں ہوں محنور قریشی سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز جالی عدویات بنانے اور فروخت کرنے والوں کو سزائے موت ہونی چاہیے چیف جسٹس گلزار احمد چیئرمن ڈریب پر برہم ریپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی چیئرمن صاحب آپ اپنا کام کر ہی نہیں رہے ڈریب سے ایمپورٹ کی گئی عدویات سے متعلق تمام تفصیلات تلب کراچی میں دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ڈیری فارمرز چیف سیکیٹری سندھ دیگر کو نوٹس سندھ ہائی کورٹ نے فریقین سے 6 اگست تک تفصیلی جواب تلب کر لیا پاکستان کی سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پالیسی کامیاب رہی وزیراعظم نے کہا کہ ایدو اضافہ پر ایسو پیس کی خلاف غرضی نہیں ہونی چاہیے ابھی مزید احتیاط کی ضرورت ہے کابینہ اجلاس میں وزیراعظم کو ملکی معاشی صورتحال پر بریفنگ دی گئی پنجاب کے چاروں شہروں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا نفاظ واکینڈ گجرات گجرہوالہ سیال کورٹ کے متعدد علاقے شامل شہریوں کی آمد و رفت محدود اشیاء ضروریہ دستیاب ہوں گی احتساب عدالت میں پارک لین ریفرنس کی سماعت نیب اور احتساب عدالت کے دائرہ کار سے متعلق فاروق نائک کے دلائل مکمل فاروق نائک کے جواب میں پچیس نکات پر دلائل دوں گا اسمان بزدار سے بلوچستان کے وزیر داخلہ کی قیادت میں وفت کی ملاقات بین السبائی ہم آہنگی کے فاروق کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال اسمان بزدار کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے سعودی عرب میں چاند نظر نہیں آیا حج کا رکنیازم تیس جولائی کو ہوگا سعودی عرب میں عید الازحہ جمعہ اکتیس جولائی کو منائی جائے گی پاکستان میں زلحج کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹری کا اجلاس آج ہوگا عید الازحہ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونکیں بڑھ گئیں قربانی کے جانور خریدنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے منڈیوں کا رکھ کر لیا پشاور میں مویشی منڈیوں میں کرونا ایس اپیس کی خلاف ورزیاں کرونا کے اثرات یورپی رہنماؤں کا 750 ارب یورو کے ریلیف پیکج پر اتفاق یورپین کانسل کے صدر کی تجاویز ڈیڈ لوگ توڑنے میں مددگار ثابت ہوئی یورپی رہنماؤں ایک ہزار ارب یورو سے زائد کے یورپین بجٹ پر بھی متفق ہو گئے امریکی صدر کا یو ٹرن پہ یو ٹرن ٹرمپ نے ماس پہننا حبول وطنی قرار دے دیا ماس کے ساتھ اپنی تصویر بھی شیئر کی ٹویٹ کے کچھ دیر بعد ہی بینا ماس کے اپنے ہامیوں کے درمیان جا پہنچے خبروں کی تفصیل ایک شورٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں لڑنا خبروں میں دوبارہ خوش آمدی گھوٹکی کادرپور کے قریب بند مائنر شاہ کو ساٹھ فٹ شگاف پڑ گیا کئی اکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی تفصیلات جانتے ہیں مظہر احمد صدیقی کی اس ریپورٹ میں گھوٹکی کے قریب کادرپور بند مائنر شاہ کو ساٹھ فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا کئی اکڑ پر کھڑی کمات کی فصل میں پانی داخل ہونے سے تباہ ہو گئی جبکہ گاؤں نبی بخش بورٹ مبارک لکھن میں بھی پانی داخل ہونے کا خطرہ میکمہ اپاشی کا عملہ کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود نہیں پہنچا دیاتیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت شگاف بند کرنے لگے اس سلسلے میں رابطہ کرنے پر دیاتیوں عبدالعفیز بورٹ سعید احمد کلندر بخش نے بتایا کہ میکمہ اپاشی کی نائلی کے سبب شگاف پڑا ہے انہوں نے کہا کہ بند مائنر کی کئی سالوں سے صفائی نہیں کرائی گئی ہے کئی مرتبہ ہم نے میکمہ اپاشی کو بند مائنر کی صفائی کے لیے شکایت کی مگر ہماری کسی نے نہیں سنی میکمہ اپاشی کے بیلدار اور داروگے گھر بیٹھ کر مفت کی تنکائے لے رہے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظر احمد صدیقی، حق نیوز، گھوٹکی عید الازہ قریب آتے ہی گھوٹکی کے قریب پننو آقل میں مویشی منڈی سج گئی جانوروں کی قیمتوں سے خریدار پریشان تفصیلات جانتے ہیں مظر احمد صدیقی کی اس ریپورٹ پر گھوٹکی کے قریب پننو آقل میں مویشی منڈی سج گئی عید الازہ قریب آتے ہی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے ملک بر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ خریدار اور بیپاری دونوں ہی بڑھتی ہوئی مہنگائی سے نالا نظر آ رہے ہیں تاہم سال بس سال جانوروں کی قیمتوں میں اضافے نے قربانی کے فریضے کے سلسلے میں کمی تو نہیں کی تاہم مہنگائی کے باعث استماعی قربانی کا رجان ضرور بڑھ گیا ہے کیونکہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا اس لیے کئی تو خریدار گائیں اور بیل کے دات پر اکتا دکھائی دے رہا ہے تو کسی کی تمام توجہ اس کے وزن اور خوبصورتی پر ہے خریدار تگڑے جانور دیکھ کر خوشی کا اضافہ تو کرتے ہیں لیکن جب ان کی قیمتیں سنتے ہیں تو ساری خوشی ختم ہو جاتی ہے مگر بیپاریوں کو بھرپور توقع ہے جیسے جیسے عید کے دن قریب آئیں گے خریداروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا اور ساتھ ہی وہ یہ دلاسہ دیتے ہیں کہ آخری چند روز میں قیمتوں میں کمی آ سکتی ہے مویشی منڈی میں ہزاروں کی تعداد میں گائیں اور بیل لائے جا چکے ہیں مگر قیمتوں میں اضافے کے باعث اکثر لوگ صرف انہیں دیکھ کر ہی گزارہ کر رہے ہیں دوسری جانب گھوٹکی میں مویشی منڈی نہ ہونے کے باعث یہاں کے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے گھوٹکی میں بھی مویشی منڈی قائم کی جائے تاکہ یہاں کے شہری دور دراز علاقوں میں جانے کے بجائے گھوٹکی سے ہی قربانی کے جانور کرید سکیں کیمرامین فیضان احمد کے ساتھ مظر احمد صدیقی حق نیوز گھوٹکی اوڈیرالال سٹیشن کے نواہی علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر اور مرمت نہ ہونے کے خلاف علاقہ مکینوں کا گدھے پہ چڑھ کر انوکھا احتجاج تفصیلات جانتے ہیں شاہد خاص خیلی کی اس ریپورٹ میں مٹیاری کے شہر اوڈیرالال سٹیشن کے نواہی علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر اور مرمت نہ ہونے کے خلاف علاقہ مکینوں کا گدھے پہ چڑھ کر انوکھا احتجاج ٹھیکے دار کام آدھورہ چھوڑ کے گائب ہو گیا آدھور کام کی وجہ سے لوگوں کو عامد و رفت میں انتہائی مشکلات پیش آ رہی ہیں ٹھیکے دار کے خلاف نہر بازی نواہی دیاتوں حاجی شہر محمد بلوچ اور دیگر علاقوں کے لیے سڑک منظور ہوئی تھی لیکن ٹھیکے دار کام آدھورہ چھوڑ کے گائب ہو گیا جس کے خلاف شوہ بلوچ کی قیادت میں مکینوں نے گدھے پہ چڑھ کے انوکھا احتجاج کیا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ٹھیکے دار کو بلا کر ہماری سڑک کی تعمیر مکمل کروائی جائے تاکہ درپیش مشکلات ختم ہو سکے کیمرامین مشاہد حسین خاسکے لیے کے ساتھ شاہد خاسکے لیے حق نیوز مٹیاری سندھ کی غیر میاری رسم و رواج میں پسند کی شادی وبالے جان بن گئی تفصیلات جانتے ہیں شہزاد و مستوی کے اس ریپورٹ میں نوشیر و فروز گاؤں حیات سات و فلی سے تعلق رکھنے والی لڑکی نے ملیر کے نوجوان آمیر علی سولنگی سے ملیر کی مقامی عدالت میں پسند کی شادی کر لی شادی کے بعد آمیر علی سولنگی اور لڑکی سائمہ سولنگی نے ورسہ کی جانب سے دھمکیاں ملنے پر اتجاج اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سائمہ نے کہا کہ آمیر علی سولنگی سے چار سال قبل منگنی ہوئی وقت آنے پر ورسہ نے بہانے بناتے ہوئے منع کر دی سائمہ نے مزید کہا کہ میرے عوض آمیر علی سولنگی کی بہن میرے بھائی محمد نواز کو دی تھی مگر اس نے خود انکار کر دیا آمیر علی سولنگی نے کہا کہ سائمہ نے اپنی رضا مندی سے شادی کی ہے جس کے بعد سائمہ کے والد خمیصو خان اور بھائی سنگین نتائج بھکتنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں انہوں نے آئی جی سندھ ڈی جی رینجس اور ایس ایس پی نوشیروف رو سمیت عالی حکام سے مطالبہ کیا کہ زندگی کو خطرہ ہے خودارہ ہماری زندگی بچا کر دھمکیاں دینے والوں کو گرفتار کر کے ہمیں تحفظ فرام کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزادوں مستوئی آک ٹی وی نیوز ملی ساہی وال میں مونسون کی بارشوں نے ہر طرف تباہی پھیلا دی تفصیلات جانتے ہیں رانہ زلفکار سرور کی اس ریپورٹ میں ساہی وال جی چاہ وطنی مونسون کی بارشوں نے ہر طرف تباہی پھیلا دی اس وجہ سے جی چاہ وطنی شہر اور گردنوہ کے نشے ویلہ کے دیرے آپ آنے کی وجہ سے سویمنگ پول اور جگہ جگہ طلاب کی شکل اکتیار کر گئے اور بارشوں کا پانی لوگوں کے گھروں کے اندر گز گیا دس سالہ بچہ شنکر لال پچھلے دس دنوں سے غائب تفصیلات جانتے ہیں شاہد خاص خیلی کی اس ریپورٹ میں مٹیاری کے قریب گاؤں گلام حیدر جویو کا ریائشی دس سالہ معصوم بچہ شنکر لال پچھلے دس دنوں سے غائب ہے بچوں کے والدین کا کہنا تھا کہ بچہ درزی کے دکان پر کام کرتا ہے جو دس دن پہلے دکان سے گھر کے لئے نکلا مگر گھر نہ پہنچا کافی تلاش کے بعد بھی نہ ملا بچے کے والدین کا کہنا تھا کہ ہمیں شک ہے کہ بچے کو میہار چند نے اگوا کیا ہے جس کے ہم نے پولیس میں درخواست دی مگر پولیس دس دن گزرنے کے باوجود کوئی تعاون نہیں کر رہی جس کے باعث گاؤں کے مکینوں نے پریتم مہنگوار پیلاج مہنگوار سترام رامو گلابو اور مہنگوار برادری نے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ بچے کو گم ہوئے دس دن گزرے ہوئے ہیں مگر پولیس بچے کی بازابی کے لئے کوئی تعاون نہیں کر رہی بچے کی گمشدکی کے باعث گھر میں کو رام کا سما ہے مظاہرین نے آج ہی سندھ ڈی آئی جی ادراباد اور ایس ایس پی مٹیاری سے گزارش کی ہے کہ ہمارے بچے کو بازیاب کرانے کے لئے نوٹس لیا جائے کیمیرامین مشاہد حسین خاص کے لئے کے ساتھ شاہد خاص کے لئے حق نیوز مٹیاری اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے حق نیوز موسیقی